ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا کنیڈا میں مظاہروں پر قابو پانے کے لیے امرجنسی نافذ وزیراعظم جسٹین ٹوڈو کا کہنا ہے کہ ہم غیر قانونی اور خطرناک سرگرمیات جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے مظاہرین کی گرفتاری اور ٹرکس کو قبضے میں لینے کے لیے مزید اختیارات دیے جائیں گے اونٹیری حکومت کا کوویڈ ویکسین پاسپورٹ سسٹم ختم کرنے کا اعلان صوبے میں سترہ فروری سے کورونا وارث کے سبف لگائی جانے والی پابندیوں میں بھی نرمی کا اعلان حکام کا کہنا ہے کہ ماس مینڈیٹ نافذ رہے گا کینیڈا بھرمی کورونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ مریضوں کی مشمی تعداد 31,9309 تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں 35,417 ہو گئیں اساس بہال نہ ہوئے تو امریکہ سے مطالق پالیسی پر نظر سانی کریں گے تالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے اساسوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے تالبان کے کنٹور کے بعد افغانستان میں پہلا والنٹائن دے منایا گیا روس نے یوکرین پر حملے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین کی سرحد پر فوجیوں کی تعداد کم نہیں کی گئی امریکی صدر جو بارڈن نے برطامی وزیراعظم بوریس جانسون سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا دنیا بھر میں کورونا وارث اکتالیس کروڑ تین تالیس لاکھ اٹھتر ہزار چھ سو بہتر افراد متاثر امواد اٹھاون لاکھ چھالیس ہزار نو سو پینٹیس ہو گئیں دوبئی میں کورونا کی پابنتیاں بر تدریش ختم کرنے کا اعلان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے 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 ایک ڈوز سے بہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے آل دی لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہیلک ہیلپی لیفنگ فر دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے دارالحکومت آٹوواز سمیت ملک بھن میں کورونا ویکسینیشن کو لازمی قرار دینے کے خلاف احتجاج کو روکنے کے لیے ہنگامی قانون نافذ کر دیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین وزیراعظم نے ملک میں ایمرجنسی لگانے کا اندیا دے دیا اور کہا ایمرجنسی مختصر مدد کے لیے نافذ کی جائے تفصیلات کے مطابق کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے دارالحکومت آٹواز سمیت ملک بھر میں کرونا ویکسینیشن کو لازمی قرار دینے کے خلاف احتجاج کو روکنے کے لیے ہنگامی قانون نافذ کر دیا جسٹن ٹوڈو نے ملک میں ایمرجنسی لگانے کا اندیا دیتے ہوئے کہا فوج تائینات نہیں ہوگی تاہم حکام کو مظاہرین کو گرفتار کرنے اور ٹرکوں کو قبضے میں لینے کے لیے مزید اختیارات دیے جائیں گے کینیڈین وزیراعظم نے مزید کہا کہ احتجاج سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور یہ آمن آمہ کو بھی خطرے میں ٹال رہا ہے ہم غیقانونی اور خطرناک سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے دوسری جانب ایمرجنسی کے نفاظ کے اعلان کے باوجود دارالحکومت اٹاوہ میں مظاہروں کا سلسلہ تحال جاری ہیں واضح رہے کہ دس روز قبل کینیڈا کے دارالحکومت اٹاوہ میں کوویڈ ویکسین کے خلاف ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر آ گئے تھے کینیڈا کے دارالحکومت اٹاوہ کے میر نے کوویڈ نائنٹین کی بندشوں کے خلاف ٹرک ٹرائیوروں کے احتجاج کے مدد نظر شہر میں ہنگامی حالت کے نفاظ کا اعلان کیا گیا تھا انٹیریو کے پریمیور ڈک فورٹ کا کہنا ہے کہ صوبہ یا کم مارچ سے کوویڈ نائنٹین ویکسین پاسپورٹ سسٹم ختم کر رہا ہے تاہم ماس مینڈیٹ اپنی جگہ برقرار رہے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبہ انٹیریو میں حکومت نے کوویڈ ویکسین پاسپورٹ سسٹم ختم کرنے کا اعلان کیا ہے پریمیور ڈک فورٹ کا کہنا ہے کہ صوبہ یا کم مارچ سے کوویڈ نائنٹین ویکسین پاسپورٹ سسٹم ختم کر رہا ہے تاہم ماس مینڈیٹ اپنی جگہ بر قرار رہے گا انٹیریو اس وقت تمام ترتیبات کے لیے ویکسینیشن کی ضروریات کا ثبوت بھی اٹھا لے گا حکومت نے کہا کہ کاروباری ادارے اور دیگر ترتیبات ویکسینیشن کے ثبوت کی ضرورت جاری رکھنے کا انتخاب کر سکتی ہیں ماسک کا استعمال اٹھانے کی ایک مضبوط تعریف مقرر نہیں کی گئی تھی حکومت نے کہا کہ اس وقت ماسکنگ کی ضروریات برقرار رہیں گی اور اس اگزام کو اٹھانے کے لیے ایک مخصوص ٹائم لائن موجود رہے گی جس کے بارے میں بات کی تعریف میں آگاہ کیا جائے گا اس کے علاوہ معیشت کو دوبارہ کھولنے کے لیے انٹیریو کے تین مرحلہ وار نکتہ نظر کے اگلے مرحلے میں جمعیرہ سترہ فروری تک تیزی لائی گئی ہے جو اکیس فروری کی پچھلی تعریف سے پہلے ہونے چاہ رہا ہے حکومت کی جانب سے کرونا وارس کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں میں نرمی کر دی گئی ہے جس کے بعد گھر کے اندر پچاس افراد اور باہر سو افراد تک سماجی اجتماع کی حد میں اضافہ گھر کے اندر پچاس افراد تک منظم عوامی تقریب کی حد میں اضافہ شامل ہے جبکہ آؤٹڈور کے لیے کوئی حد نہیں ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکت ایک یو بیکس صبح میں ہوئی ہے صبح میں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ اٹھانوے ہزار آٹھ سو پیالیس ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد اکتیس لاکھ بانوے ہزار تین سو نو تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں پیتیس ہزار چار سو ستر ہو گئی ملک بھر میں تیس لاکھ چار ہزار چار سو نوے افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صبح میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صبح بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دس لاکھ بہتر ہزار سات سو بیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بارہ ہزار تیرانوے ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سبح میں ہوئی ہیں صبح میں کرونا وارس کے مجھوئی کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ اٹھانوے ہزار آٹھ سو بیالیس ہے جبکہ صبح میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد تیرہ ہزار چھ سو تیرانوے تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صبح البرٹا میں بھی اس محلک بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صبح اس وقت کرونا وارس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صبح میں پانچ لاکھ چودہ ہزار ایک سو پینسٹھ افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار سات سو اکتالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد تین لاکھ اٹھ سو پانچ سو پچھاسی ہے جبکہ صبح میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار سات سو سنتالیس ہے تالبان حکومت کے نائب ترجمان نے کہا ہے کہ نائن الیون حملوں سے افغانستان کا کوئی تعلق نہیں تھا امریکہ نے اشتیال انگیز کاروائیاں جاری رکھی تو امریکہ سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر سانی کریں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تالبان نے کہا ہے کہ افغانستان کے منجمد اساس بحال نہ کیے گئے تو امریکہ سے متعلق پالیسی پر نظر سانی کریں گے افغان حکومت کے نائب ترجمان انا ملنہ سمنگانی نے کہا ہے کہ نائن الیون حملوں سے افغانستان کا کوئی تعلق رہی تھا امریکہ نے اشتیال انگیز کاروائیاں جاری رکھی تو امریکہ سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں گے اغوانستان کے اساسوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے جو امارت اسلامیہ اغوانستان کے ساتھ محایدے کے خلاف ورزی ہے انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ عالمی تنقید سے بچنے اور اغوان آوان سے تعلقات کو نقصان سے بچانے کے لیے اغوانستان کے اساسے نائن الیون کے متاثرین میں تقسیم کرنے کا فیصلہ پوری واپس لے اغوانستان کی دولت غیر مشروط طور پر واپس کی جائے امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں منجمت اغوانستان کے سات ارب ڈالرز کے اساسوں میں سے آدھے نائن الیون متاثرین کو دینے کا اعلان کیا تھا دوسری جانب اغوانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد پہلا ویلنٹین ڈے گزشتہ روز منایا گیا طالبان کی جانب سے پھول پروشوں کو فرو محدود رکھنے کا کہا گیا طالبان نے چودہ فروری کو ویلنٹین ڈے کے موقع پر کابل کے بازاروں میں پھولوں سے سجی گلیوں کا دورہ کیا لیکن ویلنٹین ڈے کی فروخت بن نہیں کی انہوں نے دکانداروں سے کہا کہ وہ ویلنٹین ڈے کی فروخت کو محدود رکھیں اور ان میں سے کچھ کو انٹرویو نہ دینے کا بھی کہا گیا لوگوں کا بتانا ہے کہ طالبان اہلکار جرنل موبی نے بھی پھولوں کی دکان سے پھول خریدے امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کے دمیان کشیدگی کے خاتمے کا واضح اشارہ دیکھنے میں نہیں آیا روس کی جانب سے یوکرین کی سرحد پر فوجیوں کی تعداد کم نہیں کی گئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ سمجھنا ہے کہ روس نے یوکرین پر حملے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا امریکی محکمہ خارجہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کشیدگی کے خاتمے کا واضح اشارہ دیکھنے میں نہیں آیا روس کی جانب سے یوکرین کی سرحد پر فوجیوں کی تعداد کم نہیں کی گئی ادھر اس صورتحال پر امریکی صدر جو بائیڈن نے برطانوی وزیر آزم بوریس جانسن سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے دونوں سربراہان مملکت کے درمیان یوکرین کے معاملے پر سفارتکاری کو موقع دینے پر اتفاق کیا گیا دونوں رہنماؤں نے روسی صدر پیوٹن سے جارہانہ اقدامات سے پیچھے ہٹنے کا مطالبہ بھی کیا ہے دوسری جانب فوجی ماہرین کہتے ہیں کہ بیلاروس اور کرائمیا کے راستے روس کی سوہ لاکھ پرچ یوکرین کی حکومت کا تحتہ اُلٹ سکتی ہے اس صورت میں روس نواز شخص کو اقتدار پر بٹھا دیا جائے گا دوبئی میں سماجی سرگرمیوں تقریبات اجتماعات میں مکمل گنجائش کے ساتھ شرکت کی اجازت دے دی گئی ہے دوبئی میں عالمی وبا کرونا وائرس کی پابندیاں بتدریج ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبئی میں سماجی سرگرمیوں تقریبات اجتماعات میں مکمل گنجائش کے ساتھ شرکت کی اجازت دے دی گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے حکام کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ دوبئی میں پندرہ فروری سے کرونا کے تمام پروٹوکولز آہستہ آہستہ ختم کر دیے جائیں گے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اکتیس کروڑ تینٹالیس لاکھ اچھتر ہزار چھ سو بہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموال اٹھاون لاکھ چھالیس ہزار نو سو پینٹیس ہو گئیں تینٹیس کروڑ چونسٹھ لاکھ ستر ہزار دو سو چھئیتر مریض سے ہتیاف ہو چکے ہیں ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدین ایک جائنہ سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے رہا اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوین افولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ قادم قاک پارو کی نرجز الفکار سوپر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان